بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم سیدھی پوائنٹ پر بات کرتے ہیں وہ یہ کہ کئی بار کئی عورتوں کے دل میں یا دماغ میں یا زبان میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں پہلے اسی پوائنٹ کا جواب جان لیں پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کا جواب ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی رعائیتیں دے رکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک عورت کا صرف ایک ہی شہر ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا اور اہم بات یہ بھی ہے کہ نصب مرد کی طرف سے ثابت ہوتا ہے یعنی بچہ مرد کا نصب لیتا ہے اور جب ایک بیوی ہو اور دو شہر یا تین یا چار شہر ہوں تو پھر یہ معلوم نہیں ہوگا کہ بچہ کس کا ہے اور پھر یہ فطرت سے بھی بغاوت ہے ناظرین آج کل تو میڈیکل سائنس بھی یہ ثابت کر چکی ہے کہ ایک عورت جو ایک سے زیادہ مردوں سے صحبتیں خاص رکھتی ہے اس سے خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ناظرین محترم آپ اسی پوائنٹ کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں اینڈ تک سن لیں آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا یاد رہے عورت کو چار شادیوں کی اجازت کیوں نہیں سب سے پہلے میں کہوں گا خواتین کو اپنے دماغوں میں اُلٹے سیدھے تصورات کی پرورش کرنے کی بجائے یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی مسلحت سے خالی نہیں ہوتا ناظرین اسلام نے بعض روایات شرائط اور وجوہ کے پیش نظر مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے دنیا میں جس پر بمشکل ہی دو یا تین فیصد اس پر عمل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایسے دو تین فیصد مردوں سے متاثر ہو کر عام اور اعلیٰ طبقات کی خواتین میں یہ سوال گاہے بگاہے ضرور جنم لیتا ہے کہ پھر اسلام ایک عورت کو چار مردوں سے ایک وقت میں شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتا مرد و عورت کی اس تفریق کو یہ سوال کرنے والے خواتین اپنے لیے غلط تفریق سمجھتی ہیں مذکورہ سوال کے پیدا ہونے میں بڑی حد تک بہرحال تحریک برابری کا بھی حد ہے جس کے تحت حواتین ہر میدان میں اپنے حقوق دیوانہ وار حاصل کرتی دکھائی دیتی ہیں ان کے خیال میں جب مرد و عورت دونوں ہی برابر ہیں تو مردوں کی طرح عورتوں کو بھی ایک ساتھ چار شادیوں کی اجازت نہ دینا ان کے ساتھ بس زیادتی کرنا ہے ناظرین محترم اس سوال کے پیدا ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ایسے خواتین و حضرات کا اسلام کا مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے یعنی اسلام سے دوری ہے اور اسلام سے دوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر جن کا کامل یقین نہیں ہے تو پھر ان کے دلوں میں اس قسم کے سوال از حد پیدا ہو جاتے ہیں ناظرین یاد رہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے الٹے سیدھے سوالات اپنی مرضی سے اٹھانے کی وجہے پہلے ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس سوال کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے ناظرین محترم اگر اسلام نے مردوں کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر حکم فرمایا ہے مردوں کے لئے جس میں نصیت کی گئی ہے کہ وہ مرد دوسرا تیسرا یا چوتھا نکاح کریں جو مرد اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکیں یاد رہیں اگر مرد اپنی ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو اسلام دوسرا نکاح کرنے سے منع کرتا ہے اور اگر کوئی مرد انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نکاح کر لیتا ہے تو اس میں کوئی قباہت موجود نہیں مثلا پوائنٹ نمبر ون پیدا ہونے والی اولاد کا باپ صرف ایک ہی کہلائے گا چاہے وہ بچہ پہلی بیوی سے ہو دوسری سے ہو تیسری بیوی سے ہو یا چوتھی بیوی سے باپ ایک ہی ہوگا اور پوائنٹ نمبر ٹو پیدا ہونے والی اولاد کا ذمہ اور بیوی چاہے ایک ہو دو ہوں تین ہوں یا چار ہوں ان کا بھی ذمہ صرف اسی ایک مرد پر ہے یعنی ایک شہر ہی اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کا اکیلا ذمہ دار ہوگا یاد رہے شہر کی ذمہ داریوں میں بیوی کے جذبات کی تسکین اور کپڑوں کی ضروریات اور رہائش کا انتظام اور کھانے پینے کے تمام معاملات اور پیدا ہونے والی اولاد کی تعلیم و تربیت شہر کے ذمہ ہے جس میں علاج معالجہ بھی شامل ہے اگر مرد اپنی ذمہ داریوں سے باگنے کی کوشش کرے گا تو قانون بھی اور اسلام بھی ایسے شہر کی پکڑ کرے گا آخر میں ان خواتین کا ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں جو خواتین اللہ کی رضا سمجھ کر اپنے شہر کے ساتھ راضی رہتی ہیں ایسی خواتین کے لیے آخرت میں بہت بڑا انعام ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خصوصی طور پر ایسی خواتین کا جو جنت میں مقام ہوگا بیان کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے ایسی بیویوں کو اللہ تعالی جنت میں نئے سرے سے بالکل کمواری عورت کی طرح پیدا فرمائیں گے اور جنت میں مرد کو ہوروں کی صورت میں جو انعام ملے گا ان ہوروں کی سردار یا ملکہ یہ خواتین ہوں گی جو اللہ کی رضا سمجھ کر اپنے شہر کے ساتھ راضی رہتی ہیں سبحان اللہ سو خواتین و حضرات اپنے تماغوں میں الٹے سیدھے تصورات کی پرورش کرنے کی بھی جائے یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالی کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہمارا رب جب بھی ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو اسے اس کی تمام باریکیوں کا پہلے ہی علم ہوتا ہے اس نے خود ہی کہا ہے سورہ ملک کی آیت کا ترجمہ ہے کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ تو بڑا ہی باریک بین اور بڑا ہی باخبر ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اسلامی چینل ایگل کی آواز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک اسلامی معلومات پہنچتی رہے دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناثر ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم